اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشے اور میں ہوں کیرہ نافتہ بلٹن کا آغاز کریں گے تہل کا خیز خبر آپ کو دیں گے سابق چیف جج گلکت پرتستان رانہ شمیم نے سندھ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے مبینہ جال سازی کی مبینہ طور پر عمر چھپائی سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انور زہیر جمالی کا اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت علیباد کو لکھا گیا اہم خط سما نے حاصل کر لیا خط میں لکھا گیا ہے کہ رانہ شمیم نے بار کانسل کے ریکارڈ میں اپنی پیدائش کا سال 1946 سے بدل کر 1950 کر آیا خط میں جسٹس انور زہیر جمالی نے رانہ شمیم کو مستقل جج بنانے کی تجویز بھی مسترد کر دی تھی رانہ شمیم کے بیٹے نے الزامات کو غلط قرار دے دیا سابق چیف جج کلگت بلتستان رانہ شمیم پر ایک اور الزام سامنے آ گیا رانہ شمیم نے سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بننے کے لیے مبینہ جال سازی کی اپنی عمر چھپائی سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انور زہیر جمالی کا اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت علیباد کو لکھا گیا اہم خط سما نے حاصل کر لیا خط میں لکھا گیا ہے کہ سندھ بار کاؤنسل کے ریکارڈ کے مطابق جج بنتے وقت رانہ شمیم کے عمر 62 سال سے زائد ہو چکی تھی لیکن رانہ شمیم نے بار کاؤنسل کے ریکارڈ میں اپنی پیدائش کا سال 1946 سے بدل کر 1950 کر آیا خط میں جسٹس انور زہیر جمالی نے رانہ شمیم کو مستقل جج بنانے کی تجویز بھی مسترد کر دی تھی خط میں لکھا گیا کہ رانہ شمیم ہائی کورٹ کے جج بننے کی اہلیت نہیں رکھتے رانہ شمیم کے بیٹے اور وکیل رانہ حسن نے الزامات مسترد کر دیئے انہوں نے کورٹ کا آرڈر ہے کورٹ کی ڈکری ہے اس کے بعد جا کے وہ چینج ہوئی تھی کریکشن آف ڈیٹ کا ایک طریقہ ہے law میں you approach the civil court civil court کو تو انہوں نے اپروچ کیا ہے تو پھر اس میں ان کے خلاف تو یہ کیس بنایا گیا تھا ان کو جب جج ہٹارا تھا سندھ آئی کورٹ سے کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں نہیں مانگتے تھے ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے میں کس اس کا نام لوں رانہ حسن نے مزید کہا کہ والد کے مخالف لابی نے ہی ان کو کنفرم نہیں ہونے دیا تھا صحافی عرفان حاشمی کا کہنا ہے کہ رانہ شمیم کے بیان حلفی پر کہاں دستخط ہوئے اس کے ثبوت موجود ہیں اگر عدالت نے ثبوت مانگے تو پیش کرنے کو تیار ہوں عرفان حاشمی نے مزید بتایا کہ خبر کے بعد انہیں شدید دباؤ کا سامنا ہے پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو پھر کون اس سلسلے میں ذمہ دار ہوگا رانہ شمیم نے حلف نامے پر نواز شریف کے دفتر میں دستخط کیے تہل کا خیص خبر دینے والے صحافی عرفان حاشمی کو تباؤ کا سامنا پروگرام سات سے آٹھ میں انکشاف پریشر بہت زیادہ ہے اور میں نے جس سے میرے پاس یہ ایمیڈنسیز ہیں ایلیفٹ ای نوٹ سمگور کہ اگر کل کو کچھ ہوتا ہے اور کسی قسم کی کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے میں نے بقیدہ اپنی تحریر بھی رکھ لی ہے اور میں نے اپنے جو میسیج ہے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہے کہ who will be responsible for this اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے اس سے قبل پروگرام نیا دن میں رفان حاشمی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اپنی خبر کے شواہد موجود ہیں اگر اس ایویڈنسز کو ہمیں کسی لیول پر ریلیس کرنا پڑا ہم وہ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں برطانیہ میں مقیم ارفان حاشمی نے خبر دی تھی کہ حلف نامے کی تصدیق کرانے والے اٹرنی چارلز گوتری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور رانہ شمیم قریبی دوست معلوم ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیان حلفی کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا ڈیل ڈیل کا راگ علاپنے والے محترمہ کی شہادت کے دن بھی الزام لگا رہے تھے کہ بینظیر نے ڈیل کر لی جو چھپ چھپ کر ڈیل کرتے ہیں ان کے شہدہ قبرستان نہیں ہوتے گھڑی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو کا دھواندار خطاب کہا کبھی آرو الیکشن کبھی آٹیس الیکشن سے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا بلاول کا کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم حکومت کے خاتمے کیلئے لہور جانے کا اعلان کر دیا آپ نے یہ ڈیل ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا یہ وہی شکلے تھے یہ وہی کلم تھے جو ستائیس دیسمبر دوہزار ساتھ کا صبح شہید محترمہ بنظیر فٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی دیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے جو چھپ چھپ کے دیل کے سیاست کرتے ہیں ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی آرو الیکشن تو کبھی کوئی آر ٹی ایس کا الیکشن کبھی کسی چودری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انسار کو استعمال کیا گیا ہم لاہور میں بیٹھیں گے اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے بس جیالے تیاری پکرے ہم اپنے بلپوتے پہ اس کٹ پٹلی کا مقابلہ کریں گے اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹ پٹلی کو ٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اب اس سب کے بعد میں اس پر رد عمل بھی آیا بلاول بھٹو پنجاب کی نہیں سندھ کی فکر کیجئے وزیر مملکت فروغ حبیب کا پی پی چرمن کو جواب کہا بلاول اپنی والدہ کا مشن لے کر چل رہے ہوتے تو سب سے پہلے آسفلی زرداری کو سیاست سے فارغ کرتے اس کے علاوہ رانہ صلی اللہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا وہ کہتے پیپلز پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی خود کو متحرک کریں بلاول کے دعووں اور الزامات پر حکومتی رد عمل بھی سامنے آ گیا وزیر مملکت براہ اطلاع فروغ حبیب کہتے ہیں ہمیں للکارنے والے پی پی چیئرمن پہلے اپنے صوبے کی تو خبر لیں جہاں مختلف مافیاز عوام کا خون چوس رہے ہیں اگر وہ اپنے نانا کا یا اپنی والدہ کا مشن آگے بڑھانا چاہتے تو سب سے پہلے زرداری صاحب کو سیاست سے الگ کر دیتے ان کو لاہور کی فکر نہیں کرنی چاہیے ان کو سندھ کی فکر کرنی چاہیے رانا سناؤلہ نے جوابی وار سے گریز کیا کہا ہر پارٹی کو ملک کے کسی بھی کونے میں خود کو مستحقم کرنے کا پورا حق حاصل ہے زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں ان کی تلید کروں انہیں بالکل حق حاصل ہے کہ وہ سندھ بروچستان پنجاب جہاں بچائیں اپنے آپ کو متحرک کریں رانا سناؤلہ نے کہا مسلم لیگ نون شفاف انتخابات کے مطالبے پر قائم ہے کیونکہ اسی میں مسائل کا حل ہے گھڑی خدا بکش کے میدان سے بلاول بٹو زرداری نے صرف پی ٹی آئی حکومت کو ہی نہیں بلکہ پی ٹی ایم کے پرانے دوستوں کو بھی نشانہ بنایا مولانا فضل رحمان کی خیبر پختنخواہ میں جیت پر تنس کرتے ہوئے کہا جو اس کیفے کی باتیں کر رہے تھے الیکشن نہ لڑنے کا کہہ رہے تھے وہ آج الیکشن کے مزے لے رہے ہیں بلاول اور فضل رحمان کی ماضی کی قربت سے حال دوری تک سارا حال اس رپورٹ میں جان رہے ہیں یہی باتیں یاد آئی ہوں گی جو بلاول کی آنکھوں میں اچانک غصہ اتر آیا اور پرانے دوستوں کے لیے الفاظ شولہ بن گئے جو استفعہ دینے کے حق میں تھے جو الیکشن نہ لڑنے کے حق میں تھے وہ بھی الیکشن کے مزا کر رہے ہیں وہ جن میں قربت و محبت ہوا کرتی تھی اب وہ مقابلے کو تیار بیٹھے ہیں مقابلہ کرنے کو تیار ہے جو لوگ شریع کے سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں کچھ ان میں دوست پرانے تھے کچھ باعزت ہم سائے تھے اس صورتحال پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا اور بلاول میں اب کھل کر جڑائی ہو گئی ہے آصف علی زرداری کی برسی کے اشتماع میں سپرائز انٹری جیل سے خطاب میں تبدیلی سرکار پر تنقید کے نشتر برسائے کہا پاکستانیوں کے نصیب میں ہمیشہ غربت نہیں لکھی بلاول بھٹو عوام کی تقدیر بدلیں گے بینظیر بھٹو کی برسی پر پی پی نے لڑکانہ میں پنڈال سجایا آصف زرداری نے اسلام آباد میں خیمہ لگایا مفاہمت کے بادشاہ کی شہر اقدار میں اہم ملاقاتوں کے دعوی کیے گئے وزیر اطلاع فواد چودری نے تو طبی وجوہات کو شریک چیرمن کی اسلام آباد میں موجودگی کی وجہ قرار دیا یہ ملاقاتوں کا جو کہہ رہے ہیں کس سے ملاقاتوں ہیں؟ ملاقات اپنی ڈاکٹر وغیرہ سے ملے آئے ہیں یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی دوران آصف زرداری نے پنڈال میں سرپرائز انٹری دے کر سب کو حیران کر دیا سابق صدر نے اپنے خطاب میں تبدیلی سنکار کو نشانہ بنایا اور پی پی کو متبادل قرار دیا پاکستان کی عوام کا یہ نصیب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ غریب رہیں مگر معافی ہے ان کے دماغ کی جس کے عقل نہیں ہے آصف زرداری نے مزید کہا کہ پی پی ماضی کی طرح آئندہ بھی غریبوں کی خدمت کرتی رہے گی بڑی بیٹھاک بڑے فیصلے تفصیل ہوگی اسی بولٹر میں سابق وزیراعظم بینظیر گھٹو شہید کی برسی پر مریم نواز نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا مسلم لگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے ٹوئیٹ کیا کہ شہید محترمہ بینظیر گھٹو کی برسی پر میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں مجھے آج بھی وہ اداس دن یاد ہے جب میرے والد اور خاندان کے سبھی افراد سوگبار اور غمزدہ تھے جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہو اللہ تعالی بنظیر گھٹو شہید پر رحمت کرے اور جنت میں جگہ دے آگے پڑھیں ایک اہم خبر بھی آپ کو دیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کے اس چار جنوری کو سمات کے لیے مقرر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن نے تمام فرقین کو چار جنوری کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے سمات کے دوران اسکروٹ بی کمیٹی کی رپورٹ فرقین کے سامنے رکھی جائے گی نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب تو نہیں آیا مگر لیگی رہنما ایسن اقبال نے کہا میڈیا پر نواز شریف کی واپسی کی خبروں سے حکومت کے احسان خطا ہو گئے ہیں امران سرکار ٹمٹما کی حکومت ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ان کے معالجین کی اجازت سے مشروط ہے ان کی واپسی کی خبریں چلیں تو حکومت کے احسان خطا ہو گئے پوری پوری کابینہ کے اجلاس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ نواز شریف کی واپسی ہے امران خان صاحب کا فستائی نظام ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے ایک آدھے ہوا کے جھونکے کی مار ہے زرداری صاحب لاہور آنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ اب پاکستان کے عوام تینوں جماعتوں کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں ہم بھی سندھ میں جا رہے ہیں ہم بھی بلوچستان میں جا رہے ہیں ہم بھی خیبر پختونخواہ میں جا رہے ہیں اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون چاروں صوبوں سے عوام کا منڈٹ حاصل کرے گی آگے جانیے معافی پر خلاصی ملک کی پہلی چار سالہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظور ہو گئی وزیراعظم نے کہا ملکی سلامتی شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے اسلام آباز سے اب باس شبیر کی رپورٹ دیکھئے سلامتی کمیٹی کے چھتیسویں اجلاس میں تاریخ رقم ہو گئی سات سال کی محنت سے تیار ملک کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دو ہزار بائیس چھبیس منظور وزیراعظم نے وفاقی وزراء چیرمن جوائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیف اور دیگر حکام کے سامنے دو ٹوک واضح کر دیا کہ داخلی وخارجی خطرات سے نمٹنے کی پاکستان بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ملک کی سلامتی شہریوں کے تحفظ سے جڑی ہے اجلاس کو بریفنگ میں مشیر قومی سلامتی نے بتایا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے پالیسی کا محور معاشی سلامتی ہوگا اور معاشی تحفظ ہی شہریوں کی سیکیورٹی کا زامن بنے گا یہ بھی کہا کہ پالیسی کمزور طبقے کا بھی تحفظ سلامتی اور وقار یقینی بنائے گی کمیٹی نے پالیسی کی تیاری میں قومی سلامتی ڈوین اور متعلقہ اداروں کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا پہلی انیس پی کا نفاذ وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری کے بعد ہوگا وزیراعظم نے پالیسی پر مؤثر عمل درامت کے لیے تمام اداروں کو مربوط حکمت حملی اپنانے اور مشیر قومی سلامتی کو ماہانہ بنیادوں پر عمل درامت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے آرمی چیف سے ترک بری افواش کے سربراہ کی ملاقات جنرل کمر جاوید باجبا نے کہا کہ پاک ترک برادنا تعلقات کی جڑیں تاریخ میں گہری ہی نہیں ہماری ثقافتی اور مذہبی وابستگیوں سے جڑی ہوئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور ترک بری افواش کے سربراہ افرین جنرل بیلی تراکچی کے درمیان ملاقات میں علاقہی سلامتی کی صورتحال پیشاورانہ امور اور دو طرفہ دفاعی و سلامتی تابون پر تبادل خیال کیا گیا ترک جنرل نے پاکستانی مسلح پاچ کی پیشاورانہ محارت کا افرام کیا مختلف شعبوں میں تابون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا سپسالار جنرل باجبا نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے اقدامات اور انسانی بہران سے بچنے کے لیے مخلصانہ بین الفامی کوششوں پر زور دیا اور اب بات کریں گے کراچی کی جہاں سپریم کورٹ میں گٹر باغیچہ کیس کی سماعت کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی کی سخت سرزنش کی گئی چیف جسٹس نے مرتضی وحاب کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا کہا آپ اس عہدے کے اہل ہی نہیں مرتضی وحاب کو عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنا پڑی جسے قبول کر لیا گیا سماعت کا احوال جانئے ارفان الحق کی رپورٹ میں گٹر باغیچہ تجاویزات اور قبضے سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ہوئی سماعت کے آغاز پر کمیشنر کراچی نے بتایا کہ ایک سو اور سٹھ اکڑ رفائی زمینوں میں سے پھچاس اکڑ پر قبضہ ہے جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ رفائی پلوٹس پر تعمیرات کیسے ہو سکتی ہیں وقت آ گیا ہے کہ ایم سی کی ساری سوسائٹیاں ہی ختم کر دیں جن کا کام پارک بسانا ہے وہ پارکوں کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں یہ کہاں ہوتا ہے جسٹس قاضی محمد امین نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے کہا کہ یہ زمینیں آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں جس پر مرتضی وہاب نے بینچ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کیا چلے جائیں کیا ہم حکومت چھوڑ دیں عدالت میں حکومت کے خلاف بڑی بڑی observations پاس کر دی جاتی ہیں جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں سیاست نہ کریں یہاں جائیں یہاں سے نکل جائیں ابھی آپ کو فارق کر دیتے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں یا سیاسی رہنما ایڈمنسٹریٹر کا اودا سیاست کیلئے نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب کو فوری طور پر اودا سے ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر آلہ سن کسی غیر جانبدار اور اہل شخص کو ایڈمنسٹریٹر لگائیں مرتضی وہاب نے فوری کل آبازی کھائی اور عدالت سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اپنے رویے پر معذرت خواں ہوں اگر میں کبھی تھوڑا سا اگریشیف ہوتا ہوں تو مجھے اس میں معافی مانگنے میں کبھی کوئی حرج نہیں ہوتی اس لیے میں عدالت کو بعد میں کہا کہ ایپولیجائز ایف دو کورٹ تھوڑ کہ میں اگریشیف ہو گیا عدالت نے مرتضی وہاب کی معافی قبول کرتے ہوئے کہا ایڈمنسٹریٹر کراچی سیاست سے دور رہ کر اپنے فرائز انجام دیں سپریم کورٹ نے یونیورسٹی روڈ پر واقع اسکری پارک کئی ایم سی کو واپس کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے پاک وچ کی جھولے واپس کرنے اور کئی ایم سی کو اپنے جھولے لگانے کی ہدایت کی ہے یہ رپورٹ دیکھئے اسکری پارک میں کمرشل سرگرمیوں اور شادی ہال بنانے کے کیس کی سماعت ہوئی تو کور فائیو کی جانب سے شادی ہال بند کرنے کی رپورٹ پیش کی گئی وکیل اسکری پارک نے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے سے متعلق آگاہ کیا اور کہا دفاعی ادارے کو پارک معاہدے کے تحت دیا گیا تھا چیف جسس نے پوچھا کیا آپ کو پارک کمرشل سرگرمیوں کے لیے دیا گیا تھا پارک کے ایم سی کی ملکیت ہے ابھی آپ سے حساب مانگ لیں تو آپ کیا کریں گے بتائیں اب تک کتنا پیسہ کمایا ہے یہاں سے ختم کریں یہ دکانیں اور شادی ہالز کے ایم سی کو جگہ واپس کریں جسٹس قاضی امین نے کہا دیکھیں فوج کو تنازعات سے دور رکھیں فوج کو بہت مقدس کام دیا گیا ہے کربانیاں بھی دیتے ہیں مگر یہ کام نہ کریں سپریم کورٹ نے سترہ اکڑ پر مشتمل اسکری پارک کے ایم سی کو واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کے ایم سی کو پارک بحال کر کے شہریوں کے لیے کھولنے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے جھولے فوج کو واپس کر کے ایم سی کو اپنے جھولے لگانے اور پارک میں داخلے کے لیے کوئی فیس نہ رکھنے کا بھی حکم دیا عدالت نے پارک کی حدود میں قائم شادی ہال اور دکانیں مصمار کرنے کا بھی حکم دے دیا کیمرمن راشد عشرت کے ساتھ ارفان الحق سما کراچی نسلہ ٹاور متاثرین کو عدم ادائقی پر سپریم کورٹ نے ٹاور کی ارازی تحویل میں لینے کا حکم دے دیا عدالت نے کمیشنر کراچی کو تمام سرکاری وسائل بروے کار لاتے ہوئے امارت ایک ہفتے میں مکمل گرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے ٹاور کے بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت کی ہے ڈی جی انٹی کرپشن کو ڈی جی ایس بی سی اے کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا سپریم کورٹ میں نسلٹ آر کیس کی سماعت کے دوران کمیشنر کراچی دے عمارت کو گرانے میں تاخیر کا ملبعہ سماع پر بھی ڈالنے کی کوشش کی کمیشنر کی رپورٹ دیکھنے کے بعد جسس قاضی محمد امین نے پوچھا یہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ رپورٹر مداخلت کر رہا ہے اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھئے نسلہ ٹاور اب تک کیوں نہ گرایا جا سکا سپریم کورٹ کے اس سوال کو ٹالنے کے لیے کمیشنر کراچی نے اپنی رپورٹ میں کئی عذرے لنگ تراش رکھے تھے جس میں سب سے حیرت انگیز بہانہ یہ تھا کہ سما کے رپورٹر نے عمارت گرانے کے کام میں مداخلت کی تھی کمیشنر کراچی کا یہ جواز پڑھ کر جسٹس قاضی امین بھی حیران رہ گئے سوال کیا یہ آپ نے کیا لکھا ہے سما کا ایک رپورٹر مداخلت کر رہا ہے کمیشنر کراچی نے سما کے رپورٹر سلمان احمد کی جس رپورٹنگ کو مداخلت قرار دیا ہے دراصل وہ عمارت گرانے کے تاخیری حربے اور نمائشی اخدامات تھے جن کو سما نے بے نقاب کیا سما نے صرف وہ دکھایا جو اس کو نظر آیا چیف جسٹس کے حکم کے مطابق ٹھیکے دار اور انتظامیہ نے مزدوروں کی تعداد چار سو ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کا ثبوت نہیں دیا کمیشنر کراچی نے عمارت گرانے کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا کہ نسلہ ٹاور کے گیارہ میں سے پانچ فلور گرائے جا چکے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیر ستائیس دسمبر تک صرف تین فلورز ہی گرائے گئے تھے پرانی اور آج کی تصاویر کا موازنہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پانچ منزلیں گرانے کا دعویٰ عدالت کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے سوا کچھ نہیں ہے کیمرامین زیشان علی اور ساتھی ریپورٹر سلمان احمد کے ساتھ ارفان الحق سما کراچی مینی بجٹ کو پارلمنٹ میں روکنے کی پوری خوشش کریں گے مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا کہا اس معاملے پر بحث نہ ہوئی تو شدید احتجاج کریں گے مینی بجٹ مہنگائی کا طوفان لائے گا بھرپور مخالفت کریں گے مسلم لیگ نون کا اعلان پارلمانی پارٹی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ مینی بجٹ سے عوام سخت متاثر ہوں گے مریم اورنگزیب نے مینی بجٹ کے خلاف پارٹی کی حکمت عملی بتائی اس کو بلڈوز کرنے کی پورا پلان بنا لیا گیا ہے جو کہ کل یا پرسوں پارلمان میں لانے کی کوشش کی جاری ہے متحدہ اپوزیشن اس کا مقابلہ کریں گے اور بلکل اس کو روکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ پاکستان کی عوام اب اس مہنگائی کا اس نالائکی نا اہلی اور چوری کا متحمل نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام مزید اس حکومت کے متحمل نہیں ہو سکتے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے لہور میں عبدالستار ایدھی انڈر پاس کا افتتاح کر دیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال لہور میں ایک اور منصوبے کا افتتاح وزیرالہ نے انڈر پاس کو عبدالستار ایدھی کے نام سے منصوب کیا اور کہا کہ منصوبے سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ چار بڑی اسپتالوں کو جانے والے افراد خاص طور پر فائیڈ اوٹھائیں گے عثمان بزدار نے پچھلی حکومت کے منصوبوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بولے کوئی آئیا جائے اس سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا کسی کے ساتھ قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا جو اس ملک کا قانون ہے تو جو بھی آنا چاہے یا کوئی جانا چاہے قانون کے مطابق یہ عمل ہوگا ہر کسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ایک خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتقابات میں گلتیاں ہوئیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا کیامرمن ندیم قاسم کے ساتھ محسن بلال سما لاہور کراچی کے علاقے پیر آباد میں تین افراد کا قتل پولیس نے اپتدائی تحقیقات مکمل کر لی ایسے چو جہر آباد بھاری رشوت لے کر گھر کا قبضہ چھوڑانے گیا تھا اسی دوران مبینہ قابضی نے فائرنگ کر دی ایسے چو اور اہلکاروں سمیت نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی مزید افصالہ جانتے ہیں چیف کرائم ریبورٹر رحمر رحمان خان سے جی اہمار جی بالکل اس وقت ہم اورنگی ٹاؤن میں ہم موجود ہیں جہاں پر گزشتہ روز فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس فائرنگ کے واقعے میں تین افراد جامعہ جبکہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا تھا دراصل یہ واقعہ یوں تھا کہ اس گھر پہ ایک تنازہ جو ہے وہ چل رہا ہے کوئی پوتوں اور دادہ کے درمیان جائدات کا یہ تنازہ تھا جس میں کل جو ہے وہ فائرنگ بھی ہوئی ہے جو ایک سعید نام کا شخص ہے جس کو یہ مکان فروخت کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ اس مکان کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے پولیس کو جو ہے وہ یہاں پر لے کر آیا تھا جہور آباد پولیس کو اس نے استعمال کیا پولیس کو یہاں پر لے کر آیا اور اسی دوران دونوں اطراف سے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے سر کیا ہوا تھا کل یہ بیٹی ہمارا ہے میں نے بنایا ہے میں نے خرید لیا ہے جگہ بیٹی بھی میں نے بنایا آپ نے گھر بیج دیا تھا سعید کو میں نے بیج دیا تھا مومن پر تو پھر وہ مومن جو تھا میں نے بھی بولا کہ یہ مومن کی دیا ہے لیکن ہمارا یہ بطی جب فوٹا اور یہ لڑکا وہ بدماشی کرتا تھا بولتا ہے تم مت پروخ کرو میں نے بولا یہ ہمارا چیزیں ہم پروخ کرتا ہے جی بالکل یہ عمران صاحب ہیں جن کی جانب سے یہ گھر جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا تھا سعید کو لیکن سعید جو ہے وہ اس کا قبضہ نہیں لے پا رہے تھے جس کے بعد جو ہے وہ کل انہوں نے پولیس پارٹی کا استعمال کیا اور وہ پولیس کے زور پر اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے جس پہ یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں تین افراد جو ہیں وہ جامعک ہوئے ہیں جے اور کراچی میں جاڑا دھوم مچاتا ہے آسردی کی پہلی بارش نے موسم کو خوشگوار بنایا جاڑے کی برسات اور وہ بھی اتنی حسین کراچی والوں کو برسوں بعد سردی میں ایسی بارش دیکھنے کو ملی ہے تھنڈی ہوایں اور ان سے بھی زیادہ تھنڈی بارش کی بھوندے مگر موسم اتنا بے ایمان تھا کہ شہریوں کا گھر پر رہنا مشکل ہو گیا بچوں نے بھی سردی میں بھیگنے کے نتائج کی پروہ کیے بغیر خوب حلہ گلہ کیا کراچی کا موسم بہت اچھا ہے اور بہت مزہ آ رہی ہمیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے بلکل مری جیسا کاغان جیسا جس وقت کراچی والے بارش اور ہواوں سے ٹھٹر رہے تھے اسی دوران کچھ نوجوان فریر ہال کے سامنے آرام سے کرکٹ کھیلتے نظر آئے بنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر اور پکوڑے سمو سے بیچنے والے بھی ایسے ہی موسم کے انتظار میں تھے جنہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی جب موسم اتنا حسین ہو تو کراچی والوں کو ساحل پر پہنچنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے بڑی تعداد میں لوگ سی ویو پر بارش کے مزے لیتے نظر آئے اور تو اور مہمان پرندوں کو بھی اس موسم نے اپنے دیز کے مزے فرہم کر دیئے کیمرامین عمرہن شاہد اور ساتھی ریپورٹر زمزم سہید کے ساتھ ساتھ سابری سما کراجی ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد سما کے ساتھ رہی ہے